میں مقدمہ درج کروایا تھا دوخہ دھڑی کا اس میں پلیسی نے انسندان کیا میں برباد ہوا ہوں کر گیا میرے گر کا تو برباد نہ ہو یہ ساتھوں میں آجا 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 نہیں میں جمعیدار کو نہیں گتا تھوڑ دوپر نے چھکاہ تھوڑ دوپر نے چھکاہ بیکری کو درہ دینا انتہائی کے دوپر تیارہ سے آجائے اوہ تیارہ سے آجائے 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 ریلی جی بھائی کہتا ہے آجائے آجائے تو اس لیکن سیور کی جو مانگ ہے وہ اس کے ساتھ میں دس لاکھ کی تھگی ہوئی بتائی جا رہی ہے اور معاملہ دو تھانے کے اندر درج ہے اور اس معاملے کو درج ہوئے لگ بگ دو یا تین مہینے سے بھی زیادہ ہو گیا لیکن ابھی تک اس معاملے کا سولیوشن نہیں ہوا اس کو لے کر کے آج جو بتایا جا رہا ہے نیواشی گوکلپورا نانورام کھیچڑ نام بتایا جا رہا ہے جو آج دھود کی اس پانی کی ٹنکی پر چھڑے ہیں اور جب تک معاملے کا سولیوشن نہیں ہو جاتا تب تک یہاں پر یہ بات کرے ہیں کہ میں نیچے نہیں اتروں گا پرساسن یہاں پر موجود ہے اور ایسا چو یہاں پر دھود موجود ہے گرامین یہاں پر کافی سنکھیاں میں موجود ہے جو اس یوو کو سمجھانے کی کوشش کریں لیکن یوو کا ابھی تک سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے اور ہم کوشش کریں گے وہاں پر جا کر یوو کی جو مانگ ہے اس کے بارے میں جانکاری لینے کی عالی عدیقاری یہاں پر پہوچ رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ کچھ دیر میں یہاں پر عالی عدیقاری پہوچیں گے ہم یہاں پر جاننے کی کوشش کریں گے باب اولال جی ہمارے ساتھ میں ہیں ان سے پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا معاملہ ہے جو آج یوو کے یہاں پر ٹنکی پر چھڑا ہے لگ بھر بتایا جا رہا ہے کہ صبح آت جیسے یہاں پر ٹنکی پر کیا معاملہ ہے یہ نانو رام سنو پاسا رام جاتی جہاٹ ہے وارڈ نمبر پہتالیس کا رینے والا ہے سیکر کا اس نے جولائی میں مغد مادرز کروایا تھا دو خادری کا اس میں پلیس نے انسندان کیا اور دو آج میں ایک عورت اور ایک جنٹس کا چالان کر دیا مالا رام اور سینیمتی دلو دیوی کا چالان نیائے میں کیا جا چکا ہے اب اس کا یہ کہنا ہے کہ مجھے نیائے نہیں ملا پلیس کا کام تھا انسان کرنے کا اور فیصلہ تو نیائے میں کے دوارے کیا جائے گیا کتنے لاکھ روپے کی ٹھگی بتائی جا رہی ہے یہ ایف آئی آر میں چھ لاکھ پچیسے جار روپے اور کوئی جیورات وغیرہ ٹھگی کس نے کی اس کا لڑکہ تھا کوئی بیمار وغیرہ چل رہا تھا اس نے کوئی جھاڑ پھو کروائی تھی مالا رام سے ساپورا میں تو ابھی کوئی آلہ دکھا تھا یہاں پر پاوشنے کی باہت ہے تو یہاں پر ان کا کہنا ہے کہ کچھ دیر میں یہاں پر آلہ دکھاری ڈپٹی صاحب بھی یہاں پر پہنچیں گے اور یہاں پر گرامیڈوں نے سمجھائیس کی ضرور کوشش کی ہے لیکن سمجھائیس ناکامیاب رہی ہے اور یہاں پر ابھی تک بھی صبح آٹھ بجے سے چڑھائی ہوئے ہیں لیکن ابھی تک یہاں پر اترے نہیں ہیں اور یہاں پر جال بچھائے جا رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسی ہانی نہ ہو جسے اس یوہ کو نقصان ہو اور یہاں پر چاروں طرف اس ٹنکی کے جال بنایا جا رہے ہیں تاکہ اگر وہ کودنے کی بھی کوشش کرے تو اس جال کے اوپر یہاں پر پہو جائے لیکن پہلی یہاں پر پراتھ میکتہ یہ ہے کہ کیسے جیسے کر کے اس یوہ کو اوپر سے نیچے اتارا جائے سمجھائیس کی جائے لیکن ابھی تک جو سمجھائیس کی گئی ہے وہ ابھی تک ناکامیاب ہے کوئی بھی سمجھائیس کا یہاں پر فائدہ نہیں ملا ہے اور یہاں پر جو ٹیم آئی ہے اب دیکھنا ہے کہ یہ ٹیم اوپر جا کر کے اس یوہ کو نیچے لانے کی کوشش کرے گی اور چاروں طرف یہاں پر جال باندے جا رہے ہیں تاکہ کوئی بھی ہانی یہاں پر نہ ہو موسیقی 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 in مردی بیکن 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 مردی کہ مردی مرد بیکن کہ نانو رام کچڑ جو اپنی تھگی کا سکار ہوئے اس کی مانگ کو لے کر کہ ٹنکی کے اوپر چھڑیتے ہیں لیکن آلہ دکاریوں سے بات چیت کے بعد میں سمجھائے اس کے بعد میں یہاں پر اب ٹنکی سے نیچے اتر رہے ہیں اور ان کو آسواسن یہاں پر ملا ہے لکیت آسواسن یہاں پر دیا گیا ہے اور ان کے پریجنوں سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا ماملہ ہے ماملہ یہ تھا کہ اس کا یہ جو ساپورا گاؤں ہے کوئی پوری بات تو وہ بتا دے گا لیکن میرے کو تو اتنا بتاتا تھا کہ میں اس طرح سے گھنا بھی میرا ٹھگ لیا 10 لاکھ روپے ٹھگ لیا ایک گائی بھی لے لی اور سارا میں تو لٹھ گئے میں تو مروں گا میں کہا ایسے مت کرتا ہوں میرے کو معلومت ہے کہ یہ اس طرح سے چٹ جائے گا کہ گنیش تاری کو دیکھ لینا آپ دیکھ لینا میں کیا دیکھیں گے تو یہ معاملہ یہ ہے کہ اس کا روپیہ نہیں آ رہا تھا پولیس ملی بھگت کر کے اور اس کا سارا نے اس کا کیس کو آلکا کر دیا اور یہاں چالان پیس کر دیا کوٹ میں اب وہ کوٹ میں تو جیتے گا نہیں اور وہ روپیہ چلا کھج گا اس کا ملے گا نہیں پیسہ کچھ برامدگی نہیں دکھائی آپ کیا لگتے ہیں نورا میں ماما ہوں میں میری بہاڑ ہے اس کا لڑکہ ہے تو کس بات کو لے کر کے سمجھائیس کی گئی ہے اور کس سمجھائیس تو یہ کی ہے ڈیپٹی صاحب نے اور یہ جیتوں آدمی ہیں نا سارے انہوں نے میرے کو آشوہ سن دے دیا ki بھائی بھلا لو اور اس کے ساتھ نائے کریں گے میں تو کہہ دیا اس کے ساتھ نائے کر دو یہ اپنے آپ اپ آئے گا اتر کے اس کے ساتھ نائے کر دو اپنے آپ اتر کے اتر نہیں ہے اپنے آپ آجائے گئی لیکن اس کے ساتھ نائے تو نائے چاہے نا اب ہم کروائیں گے پولیسی ہم کروائیں گے جو پیچھے ہو گیا تو ہو گیا اس کو ریوپن کرائیں گے اور اس کو ملد نیائے دلائیں گے اس کا پیسہ دلائیں گے اور یہاں پر نانو رام جی سے ہم بات کرنے کے کوشش کریں گے جو اب تنگی سے نیچے پہنچے ہیں اور تھگی کا جو سکار ہوئے تھے اور بتائے جا رہا ہے کہ لگ بگ ان کے ساتھ میں دس لاکھ کی تھگی ہوئی ہے اور اس تھگی کو لے کر کے اس کے پر پرساسن کی سمجھے اس کے بعد میں یہاں پر ٹنکی سے نیچے ہوتا سکے سا گھنٹے ٹنکی پر چھڑے رہے آپ تو کیا مانگ تھی ایسی جو آپ کو نوبت آگئی یہاں پر ٹنکی پر چھڑنے کی میری یہ مانگ ہے کہ اور کوئی پریباد نہیں تھگا جائے میں برباد ہوا ہوں کر گیا ہے میرے گھر کو تو لیکن اور گھر کوئی برباد نہ ہو یہ چاہتا ہوں میں تو یہ معاملہ کب کا ہے یہ دو جار تیس کا ہے دو جار تیس کا ہے تو اب دو جار چوئی چل رہی ہے تو اس کو لے کر کہ ابھی پرساسن کی جو کاروائے نہیں ہوئی اور بعد میں آپ مجبوراً یہاں پر ٹنکی پر چڑے ہیں چھ گھنٹے ہو گئے اور چھ گھنٹے آپ کو کس سمجھے اس کے بعد میں یہاں پر ٹنکی سے اتارا گیا ہے مجھے آسواسن ملا ہے تب میں اترا ہوں نیچے پرساسن کا سبی کا جنتا کا سیوک سے میں اترا ہوں نیچے جنتا کے سویوک سے جو ٹھگی کی ہے وہ کھاں کی ہے ساپورا کی ہے ساپورا کے تو کس پرکار کی ٹھگی تھی وہ ٹھگی ایسی تھی کہ ہم جات ہیں اور میلہ جاتی ہیں اور اس پرکار سے ہمیں ٹھگتے گئے بچے معاملہ کیا تھا معاملہ کس پرکار کا تھا معاملہ تھا کوئی بچے کے سردر تھا وہ بلا کی اس کو پھری لگانے سے ہی آرام ہو جائے کہ ڈاکٹروں کی بیماری نہیں ہے تو ڈاکٹروں کا بھی چل رہا تھا اور وہاں پھری بھی لگا رہے تھے پھر لائش میں پتہ چلا کہ ہم تو جات میں ایک بار ہیں بعد میں پتہ چلا ہم ٹھگے بعد میں اس میں سوچے ہیں آپ تو دھوکہ ہے میں بچوں کو منہ کر دیا بلکل ہی کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے اس پرکار ٹھگ لیا ہے مجھے بچوں کو بچوں کو بیز رہا تھا میں تو آپ کبھی میں دو بر گیا وہاں پر بات میں کبھی ایساس نہیں ہوا کہ آپ ان کے جال میں پستے جا رہے ہیں میں بچوں کو سمجھا رہا تھا اچھی طرح ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے آپ کے کس اندھ ویسواس میں پٹ رہی ہو لیکن ہم نے وہ ایک ساردہ ہے میرے گھر والی کی دھرم بائین بنی ہوئی ہے سب سے زیادہ دکھا تھا اس نے کیا اس کے ویسواس سے ہم پس گئی نہیں تو میں پچھنے والا نہیں تھا جو معاملہ درج کی کروایا آپ نے کس کس کے نام کے آپ نے معاملے میں نے تو سبی کے نام سے کروایا تھا وہ ساردہ تھی لے کر گئی کس پرکار لے کر گئی ہمیں وہ ساری پوری ڈیٹیل بتایا ہم نے ان کی شکایت ہے اس نے معاملے کا مانا ہی نہیں کہ آپ کے ساتھ اٹھگی ہوئی ہے آپ نے بولا کہ اس نے بولا کہ آپ نے جھوٹا مقدمہ درج کروایا اس پر اور وہ کوئی مر جائے گا نہیں تو آپ کے اوپر مقدمہ لگے گا آپ پس جاؤ گے پھر میں ایس پی کے پاس پیس ہوا تو ایس پی صاحب نے انہوں کو بولا ہے معاملہ ہوا ہے تب ہی تو یہ لکھاپٹی کی ہوئی ہے تب جا کر اس نے فورملٹی کر کے سالان پیس کر دیا کوئی چیز برامدگی نہیں دکھائی اور یہاں پر نانو رام جی کی چڑکا کہنا ہے کہ جو تھگی ان کے ساتھ میں ہوئی ہے پرساسن نے آسواسن دیا ہے اور آسواسن پر قائم رہیں گے وہ جلد اس پر واپس سے کاروائی کی شروع کی جائے گی اور جس پرکار سے ایس آئی شاملال جو بتائے جارے ہیں ان کے جو کیس کروائی تھا درج کروائی تھا ان کو ہی پسانے کی کوشش کی یہ بتا رہے ہے اور اس کو لکھا آپ بھی ان کو یہاں پر پرساسن لے کر کے جا رہا ہے اور سورکسی جگہ پر ان کو واپس سے پہنچا جائے گا دیکھتا رہی ہے